اعوذ باللہ من الشیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے بیٹ شیٹ کی میرے خیال سے آج تک یہ دوسرا میرے خیال سے یا میں بھی تیسرا والیم ہو اس قوالٹی میں یہ ہے روٹین ویس لوگ چلتی ہے چھتر اٹھ اٹھ سٹ یہ والی قوالٹی تو روٹین ویس چاٹنگ کی بیٹ شیٹ چلتی ہے وہ قوالٹی ہے دک یا سٹرائپ والی نہیں ہے ایک عرض میں یہ کرتا چلوں انشاءاللہ جو پریس اس کی لانچ کریں گے انتہائی مناسب ترین ہو جی یہ والا مال ہم نے حد نہیں بنوایا تھا الکرم پروسیسنگ مل نے یہ مال تیار کیا تھا انہوں نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ تھا ترکیش کنگ سائٹ بیڈ شیٹ ہو گی بیڈنگ بائی الکرم کلات ملز بیڈنگ بائی الکرم کلات مل اس کے ساتھ ڈسکرپشن دی گئی ہے ایک فلیڈ شیٹ ہو گی چرنوے اٹھنوے دو پلو کیس ہوں گے انیس انتیس انیس انتیس یہ انٹرنیشنل سٹینڈڈ لو ہوتا ہے یہ وہی ہے سم ٹائمز ٹونٹی ٹھرٹی بھی کلتا ہے لیکن پاکستان میں سترہ ستائیس یا اٹھارہ اٹھائیس روٹین ویس کلتا ہے ون کشن کور جلو ٹلوڈا بائی ٹلوڈا کیا ہے مطلب کشن کور بھی اس کے ساتھ ہو گا پرائیس بہت مناسب ہو گی کوالٹی اور پرنٹین کے لحاظ سے پرنٹینگ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ یہ فلیٹ بیلٹ پہ مال ہے روٹری پر نہیں ہے فلیٹ بیلٹ پہ اچپینسیب ہوتا ہے بل فرض اگر روٹین ویس جو روٹری پہ مال ہوتا ہے وہ اگر سیل ہوتا ہے سوری پرنٹینگ ہوتا ہے بل فرض ہے ففٹی روپیس میں تو اس کی لوگ کاسٹ ہوتی ہے آل موسٹ سیونٹی فائیف روپیس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ تو اس کا پلوٹ کور آج لائے گا ایک یہ ہو گیا اس پہ بھی سوری سیٹ پہ دیکھیں گے تو یہ پینل بنا ہو گا ہے یہ مطلب اس کو فلیٹ بیلٹ بولتے ہیں یہ اگسپینسیب کیوں ہوتا ہے دیکھیں بل فرض ہے تین میٹر سوا تین میٹر کی ویسے ہوتی ہے بیٹ شیٹ وجہ چل رہی ہو کہیں پر بھی خرابی آج آل آل آور ہوتا پر بھی اگر کوئی خرابی آئے گی پرنٹنگ میں اگین ارس کرتا ہے کہ لو پرنٹنگ میں اگر کہیں بھی بل فرض مسپرنٹ آگیا ہے یا کوئی لائن کل پر ہی ہے یا راہ فیبرک کی کٹینٹ لہاں سے ہوتی وہ سلائٹ کیا ہوتا ہے وہ آگل ہے تو پوری بیڈ شیٹ ہی خراب ہوگی اس لیے اس کی کافٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ کلتی بھی سلو ہے مچین ایس کمپیر ٹو جو روٹری ہوتی ہے روٹری بل فرض پر ڈے آل موسٹ ایک لاکھ میٹر نکال دیتی ہے مال یہ جو فلیٹ بیلٹ ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیوالٹی کیسی ہے روٹین ویس بیس ہزار پچلیس ہزار میٹر نکالتی ہے مال تو روٹری بھی ویسے ساٹھ ہزار سو سٹارٹ ہو جاتی مطلب ساٹھ ہزار میٹر پر ڈے نکالتی ہے اب دیکھیں اس وجہ سے بھی اس کی ٹراسٹ زیادہ ہوتی ہے ایک مچین پائی ڈے مال نکال رہی ہے تقریباً ساٹھ ہزار میٹر ایک مچین نکالتی ہے بیس ہزار میٹر تو یہ ڈپینڈ ہوتا ہے ٹراسٹ تو آنی ہی ہوتی ہے لیبر کی ٹراسٹ ہے فیکٹری کی ٹراسٹ ہے مینز یہ رینٹ وغیرہ کی اس لیے جو فلیٹ بیلٹ ہوتا وہ اچپینسیف ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی جور نہیں ہے مطلب سٹیٹ نہیں ہے یہ جتنا آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ فلیٹ بیلٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے جس کو بوزر بھی بولتے ہیں مطلب بوزر بھی بولیں گے فلیٹ بیلٹ بھی بول لیں گے کوالٹی روٹین وائز جو ہوتی ہے آپ نے بہت کم لوگوں نے اس لیس بھی کوالٹی جو بزار میں چلتی ہے چھتہ اٹھا سٹ کر کے سیل کرتے ہیں لیکن سوری ٹو سے زیادہ تر نہیں ہوتی لوکل مال ہوتا ہے یہ والا آدارہ بھی اچھا ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے پرائیس بہت مناسب لانچ کریں گے پرائیس سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں دیکھیں ففٹی روپیز کا فرق آئے گا پہلے ہم نے یہی سوچ لیا تھا اس پہ ڈیبیٹ بھی کافی ہوئی تھی کہ جتنے میں ہیں اسی طرح نکال دینی ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو میں بھی آپ لوگ اس لیس پہ اگری نہ کریں یہ کیسا ممکن ہے جتنے کی ہوگی ہتنے میں نکال دین گے یہ تو فیکٹری والے جانتے ہیں عادل بھائی ہیں یا ہمیں پتہ جتنی ڈیبیٹ ہوئی جو معاملات ہوئے ایڈ ڈی اینڈ یہ بات ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے اسی ریڈ پہ جس ریڈ پہ آنی ہے اسی ریڈ پہ نکال دینی ہے بلکہ ہم جو بھی کرنے آپ کر لی گئے گا یہ اس ٹائم بھی فائنل ہوا تھا ٹھیک ہے جس ریڈ پہ آپ دے رہے ہیں اسی ریڈ پہ ہم نکالیں گے ان کا بھی بہت شکریہ بہت کارپریٹیو ہیں لیکن ان کے بھی یہی الفاظ تھے اسے کم میں نے نہیں دینی وہ پرائس تھی نو سو پٹلاس آپ کو بھی نو سو پٹلاس میں ہی دینی ہے لیکن ایک عرض ہے اس میں دیکھیں یہ لافٹ میں ایکسپیرینس بات کر رہا ہوں لافٹ ایکسپیرینس سے مراد تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے ہم نے اس ٹائم بھی تقریباً ففٹی روپیس مارجن تو رکھا تھا اس میں فیل حال تو نظر نہیں آرہا باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو جا یہ جیس کا کشن بھی آ جائے گا مطلب ایک پیس تو اضافی ہے فلیٹ بیلٹ مال ہو جا اس ٹائم بزار میں ہول سیل پہ جو فلیٹ بیلٹ ہو اکھی قوالٹی میں تو تقریباً نو سو پہ نو سو بیس سے نو سو پٹلاس تک سیل ہو رہی ہے یہ میں ہول سیل کی بات کر رہا ہوں روٹین وائز لاؤٹ آف سیٹی والے ہوتے ہیں ان کا تقریباً ایک ہزار ایک ہزار پٹلاس اس طرح ملتی ہوگی تو اس کی تو ہم نے پریس لانچ کی ہے وہ صرف ہوگی ایک ہزار اب پٹلاس کیوں رکھیں دیکھیں پہلے نیت بھی یہی تھی ابھی بھی یہی تھا کہ ایک مال میں اگر نہیں بھی کمائیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ معاف کرے یہ اتنا سٹاک نہیں میرے خیال سے چھے سو بیٹ شیٹ آئی ہے تو کوئی بری بات نہیں بالفرز میں پٹلاس بھی کماتا ہوں ایک بیٹ شیٹ پہ جو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا تو نہیں ہے اتنا مارکلن مطلب چھے سو بیٹ شیٹ سے کتنا کمالیں گے نیت یہی تھی کہ جس ریٹ پہ آگا اسی ریٹ پہ دیں گے ففٹی روپیز کیوں پر آئے ہیں مطلب ون تھوزنڈ میں کیوں دے رہے ہیں دیکھیں تین بیٹ شیٹ کا یہ والیم ہو جا تین کے تین ڈیفرنٹ ہوں گے صرف و صرف فرق کتنا ہے ڈیڑھ سو روپے کا اب خدا نہاستہ اگر اس کے دو اگر اس کے دو سو سیٹ بنتے ہیں سٹس انڈرڈ ٹوٹل بیٹ شیٹ آئی ہے اس کو تین کے لحاظ سے دیوائیڈ کریں گے تو دو سو سیٹ بنیں گے اب دو سو سیٹ کے اوپر جو ہماری ریشو ہے کیش اور ڈیلیوری والی اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے اس کو لیکن تقریباً ٹوانٹی پرسنٹ تک واپس آج لاتے ہیں کسی بھی وجلاتے ہیں ہماری غلطی ہو سکتی ہے کیوریئر والوں کی ہو سکتی ہے آج ایک لوگ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی بھی غلطی ہو سکتی ہیں نہیں ریسیب کرتے ہیں لوگ بھی وٹیوریشو بنتے ہیں اب اس کے اوپر کوریئر کلالیس تو ہوں گے صرف تین سو تین بیٹ شیٹ کے اوپر خدا نہ ہستا اگر فورٹی مطلب کلالیس سیٹ واپس آتے ہیں ٹو ہنڈرڈ سیٹ کے بعد مطلب دو سو سیٹ سیل کی ہیں ٹوانٹی پرسنٹ کے لحاظ سے فورٹی سیٹ بنتے ہیں واپس آئیں گے اس کے اوپر اس کا مطلب ہے تقریباً تقریباً اگر ڈیڑھ سو بٹلا رہے ہیں تو فورٹی اگر ایک سیٹ پر ڈیڑھ سو بٹلا رہے ہیں تین سو کوریئر کلالیس ہیں تو اس کے اوپر تقریباً تقریباً ہمارا اسی سیٹ اگر خدا نہ ہستا یہ فورٹی سیٹ واپس آتے ہیں تو اسی سیٹ جو آگے والے بھی ہوں گے جو آپ لوگوں نے ریسیب کر لیا ہوں گے اس کا مارجنم بھی ایکول آ جائے گا مطلب وہ ختم ہو جائے گا اس لئے ہم نے صرف پٹلا سو روپے زیادہ رکھے ہیں نیت یہی تھی کہ اس والیم کو جیسے آیا ویسے دینا ہے اب بھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی دے رہے ہیں جیسے آیا ویسے دے رہے ہیں فیفٹی روپیز کیوں اضافی رکھیں وہ آپ کو بتا دی ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی فلیٹ بیلٹ پر مال ہے اس سائیڈ پر بھی دیکھیں گے مطلب یہ فلیٹ بیلٹ یہ ایکسپینسیف ہوتا ہے اگر یہ روٹری کا ہوتا وہ سستہ بھی ہونا تو تو یہ سیدھا ہی چلتا ہے مطلب یہ ڈیزائن اس انداز سے نہیں بننا تھا جس کا ہم فور سائیڈ بارٹر بولتے ہیں یہ فلیٹ بیلٹ پر ہی فور سائیڈ بارٹر بنتا ہے اگین ارز کرتا چلوں ایک بیٹ کٹ صرف و صرف ون تھوزنڈ کی ہوگی کوالٹی انشاءاللہ پسند آئے گی کارٹن اس کو بولیں گے چھہتر اٹھ سٹھ بولتے ہیں لیکن چھہتر چھہ سٹھ بھی ہو سکتی ہے لیک بزار میں جو بولتے ہیں وہی میں نے آپسیلز کی ہے کہ اس کو چھہتر اٹھ سٹھ کر کے سیل کرتے ہیں اس کے اوپر جو اس کی میئرمنٹ تھی وہ بھی کچھ زیادہ آئی ہے اور ایک بات یہ میں کرتا چلوں فرائس بہت ہی مناسب ہے یہ وہی مال تھا جہاں تک مجھے یاد ہے جب مدرباد سے دو مہینے یا تین مہینے پہلے یہی مال ہمیں جو مل رہا تھا ایک ہزار پکیس میں مل رہا تھا تو اب آپ کو تقریباً نو سو پکلاس میں مل رہا ہے لیکن آپ یہی سمجھیں ہزار میں ملنا ہے ایک ہزار پیا ایک بیٹ ہٹ کی پرائس ہوگی تین بیٹ ہٹ صرف تین ہزار کی بنیں گی اس کے ساتھ صرف و صرف تین سو ٹوریر کلارگلیز جو بھی دوست حضرات شاپ سے آکے لیں گے ان کو یہ ہزار پے کی ہی ملے گی اب ہم نے تو پارسل نہیں مل رہا ہے لیکن میں نے اس کے سارے ڈیٹیل بتا دی ہے فیفٹی روپیس لوگ پر بیٹ کٹ زیادہ رکھے ہیں وہ سب کے اوپر آئیں گے تو نراض نہ ہوئے کہ یہ زیادہ نہیں دیکھیں میں نہ بھی یہ بتاتا بیسے بول دیتا کہ ایک ہزار پے کی ہے یا دس سو پکلاس کے بھی سیل کرتا یا دس سو پکلاس میں بھی سیل کرتا تو الحمدللہ یہ سیل ہو جانی تھی آپ لوگوں کے لئے یہ رکھا ہے آپ لوگ کے زیادہ سے زیادہ بینفیٹ اٹھا سکیں تین بیٹ شیٹس ہیں تین کی تین ڈیفرنٹ ہوں گی اسی میں ہی کلر اور آگ لائیں گے ڈیزائن یہی ہوں گے وہ اس کے بعد انشاءاللہ لانچ کر دیں گے لاسٹ پار اگین ارس کرتا چلوں صرف تین بیٹ شیٹ کا والیم ہو جا کارٹن کی یہ بیٹ شیٹ ہو گی الکرم پروسیسنگ مل جو فیصلہ باد میں اس کا یہ مال ہے ترکش بیٹنگ کے نام سے انہوں نے یہ لانچ کی تھی ہول سیل میں دی تھی ریٹیل میں نہیں دی ایک بیٹ شیٹ کی پرائس لو ڈبل بیٹ شیٹ ہو گی کنگ سائز یہ کہلائے گی کنگ سائز یہ بیٹ شیٹ کہلائے گی ساتھ کشن اضافی ہے ایک بیٹ شیٹ کی پرائس صرف صرف ہو گی ون تھوزنڈ تین بیٹ شیٹ کا والیم تین ہزار میں ہو جا تین سو آل اور پاکستان آلموسٹ کوریئر کلارجلز آئیں گے یہ ایک بیٹ شیٹ کا سیٹ بن لے گا تین ہزار تین سو روپے میں جو بھی دو سیٹ منگوائیں گے ان کو کوشش کریں گے اس کے بی کلر بھی لبا دیں مطلب ڈیزائن یہی ہو گا کلر اس کا کلین ہو گا جن کے تین ہوں گے ان کو تین مطلب نو بیٹ شیٹ ڈیفرنٹ نہیں لائیں گی چھے ڈیفرنٹ کلی لائیں گی لیکن کوریئر کلارجلز سب کو تین سو کے حساب سے ہی ایڈ ہوں گے مطلب یہ کہ دو سیٹ ہوں گے تو وہ چھے ہزار چھے سو روپے کے بنیں گے تین سیٹ ہوں گے نو ہزار نو سو روپے کے بنیں گے امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ